بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لاہور کی جی کوٹ لکپت جیل سے جو خواتین تقریباً اکیس کے قریب خواتین ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے عوام کے لیے ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط کے جواب میں سابق وزیراعظم پاکستان عبران خان نے جیل سے ان خواتین کے لیے ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے دونوں لیٹر سپیس حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ان خواتین کے ساتھ جو ان کے مطابق کیا جا رہا ہے جو انہوں نے خط میں لکھا وہ جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور جس طرح سے عمران خان نے جیل میں بیڑھ کے خود بھی وہ جیل میں ہیں بات صرف یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ کوٹ لکپت جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اٹک جیل میں ہیں کس طرح سے اگوندہ جیل میں ہیں وہ دوسرے لوگوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے جو ہے ان کو حوصلہ دینے کے لیے وہاں سے اپنا کام جاری رکھا ہے اور ان کے لیے ایک خط جو ہے وہ لکھا ہے ان دونوں خطوط پہ ہم بات کریں گے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھے گا اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو کر لے اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی یہ سب سے پہلے بات کر رہیتے ہیں ہم لاہورٹ کی کوٹ لکپت جیل میں اکیس کے قریب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز کارکنان جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اور انہوں نے تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خط جو ہے وہ لکھا ہے خط انگلیش میں ہے تو انہوں نے اردو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ انہوں نے خط میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عوام کو ہمیں بتانا پڑا ہے عوام کے سامنے ہمیں لے کر آنا پڑا ہے کہ ہمارا قانونی حق جو ہے وہ جو ہمارا آئینی حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہم تمام جو ہیں وہ پر عام قسم کی خواتین ہیں اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم پر کبھی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہے ہم نے کبھی کوئی سسٹم کو للکارہ نہیں ہم نے کبھی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی غلط چیز نہیں کی کچھ گھریلو خواتین ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار سم ان سے لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ اپنے کام کرتی ہیں تو اتنے اتنے مہینے گزرنے کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ عذیت یہ تکلیف ہے اور ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں زمانت ملے قانونی گراؤنڈز میں وہ کہتی ہیں لکھتی ہیں کہ ہمیں زمانت ملنی چاہیے ہم نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ابھی بھی جو ہے ہمارے خلاف جو بھی معاملات ہیں اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہے ہمیں زمانت ملے تاکہ ہم اپنے کاروبار زندگی جو بھی ہماری زندگی چل رہی ہے اس کو شروع کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی فیملی کے پاس جائے سکیں ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہماری جانچ کی جا رہی ہے بلکل کریں اس سے پہلے ہمارا کبھی بھی کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کوئی کمپلینڈ ہو یا کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہو ہمیں اس وقت بیل دے دیں ہمیں جو ہے جو کہ ہمارا وہ کہتے ہیں جی کانونی حق ہے کہ ہمیں زمانت ملنی چاہیے تاکہ ہم باقی چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے لے کر آگے چلتے رہیں اور جب جب ہمیں بلایا جائے گا ہم آئیں گے عدالت میں بھی پیش ہوں گے پولیس کے ساتھ بھی کوپریٹ کریں گے تاون کریں گے لیکن ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ زمانت پر رہا کیا جائے انہوں نے پاکستانی عوام کو مخاطب کیا ہے کافی سینٹی جو ہے وہ سینٹیمنٹل قسم کے پڑے جذباتی اور تکلیف دے الفاظ ہیں جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہم تو اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بیل ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا اکانونی اور آئینی حق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی اس وقت تکلیف میں ہیں کافی پریشر ہے فیملی جو ہے وہ کافی پریشرائیز ہے یہ خود خواتین جو ہیں کس کے قریب خواتین ہیں یہ پریشرائیز ہیں اور پرابلمز جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں ایک لیٹر کے ذریعے پاکستانی کی عوام سے اور جتنے بھی ہائی اوفیشلز ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ جو ہمارا کانونی حق ہے ہمارا آئینی حق ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بیل ملنی چاہیے اس کے بعد سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو کہ اٹک جیل میں ہیں انہوں نے جو ہے ایک خط لکھا ہے عابد اندلیف صاحب نے اس خط کے حوالے سے بات کی ہے اور سینے صحافی ہیں عمران خان صاحب نے جیل سے سنم جاوید آ لیا حمزہ طیب الراجہ تمام خواتین جو اس وقت تقریباً اکیس کے قریب خواتین ہیں انہوں نے خط لکھا ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایا کنابدو ایا کناستائین اسلام علیکم پاکستان کی بہادر بیٹی ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے پاکستان دیکھ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عورتوں کی تظلیل کر رہے ہیں میڈیا آپ لوگوں سے آنکھیں ملانے کا جو ہے وہ حقیق ہو چکا ہے ان کی اتنا ظرفی نہیں ہے کہ آپ خواتین سے میڈیا جو ہے وہ آنکھیں ملا پائے آپ کی عزت نفس پہ حملہ کیا گیا فیملیز کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے دنیا سب دیکھ رہی ہے دنیا ہر چیز کو مونیٹر کری ہے ایک ایک چیز دنیا نوٹس کر رہی ہے ظلم کی عمرے وہ کہتے ہیں بہت تھوڑی ہوتی ہے میرے لیے آپ کی جدو جہد ایک مثال ہے پاکستانیوں کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جدو جہد مثال ہے آپ نے وہ کر دیا جو بہت سارے لوگ نہیں کر پائے آپ لوگوں کی تعداد کم ہیں لیکن آپ لوگوں کے عظم حوصلے جو ہیں وہ بہت مورال ہائی ہیں آپ کی فیملیز کو کافی پریشان کیا جا رہا ہے تو ایک ایک ان کا مورال جو ہے ڈیفینٹلی ڈاؤن ہوا ہے ایک اس خواتین کافی عرصے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پارٹی بنائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس میں اتنے لوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوٹے ہی کہوں گی میں نہ مجھے ان سے محبت ہے یا مجھے ان سے نفرت ہے بات سے بھی ہے کہ سچ پر مبنی ہم بات کرتے ہیں کہ لوٹوں کی ایک پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ اتنے سارے لوٹے آ گئے ہیں اور وہ ایک ایک دن برداشت نہیں کر پائے اس کے بعد پارٹی چینج کر کے بھاگ گئے اپنا دین امان بیش دیا اور نس گئے جب کس کسی اور پارٹی سے پوٹ کے آئے تھے تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کسی کی بدخوئی کرتا ہے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا یا آپ کی بدخوئی نہیں کرے گا یہی معاملہ ہوا سب چلے گئے یہ کھڑی رہی سپورٹرز تھیں یہ کھڑی رہی اور آج بھی یہ کھڑی ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کے خط کے جواب میں یہ خط ان کے نام لکھا ہے تاکہ ان کا مورال اس وقت ڈاؤن ہوا ہوا ہے نیچے ہے بہت وہ تھوڑا سا اپ ہو جائے اور اس بات مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بھی احساس کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہی انسان کو پتا چلتا ہے کہ کون سچا اس کے ساتھ کھڑا رہا کس نے اس کے لئے کیا کچھ کیا یہ عام انسانوں کے لئے بھی جو ہے لاغو ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے وقت میں تو سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں برے وقت میں پتا چلتا ہے کہ کتنا کون سونا تھا کتنا کس کی زبان تھی یا کون کتنے درامے بازی کرتا تھا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے کہ کون ان کا اپنا ہے اور کون درامے بازیاں کرتا رہا آج تک